ایت کی خوشیاں منانے پارک جانا ملتان کے شہریوں کو مہنگا پڑ گیا جناہ پارک ملتان میں جھولا ٹوٹنے سے نو افراد زخمی ہو گئے علاج کے لیے نشتر ہسپتال پہنچ گئے پی ایچے نے پارک ٹھیکی بردے رکھا ہے جھولوں کے فٹنس سٹیفیکیٹ پی ایچے نے زلی انتظامیہ کو جمع کر آئے ڈی سیو ملتان نے تین رکنی انکواری کمیٹی بنا دی ہے ماظر خان سے جانتے ہیں ماظر خان بتائے گا حادثے کی ابتدائی وجوہات کیا سامنے آئی ہیں جی یہ شاہ شمس پارک کا علاقہ ہے جناہ پارک جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اب تک کی جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ جھولا تھا اس کو جو سیفٹی جو کلپ تھا وہ ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے جھولا نیچے آگیرا اور اس کی وجہ سے چھے افراد زخمی ہوئے جبکہ اس کے بعد جھولا گرنے کے بعد ایک بھگدر مچی جس میں خاتون سمیہ تین افراد مزید زخمی ہوئے اطلاع پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور پولیس یہاں موقع پر پہنچی اور انہوں نے زخمیوں کو ریسکیو کی گاڑیوں نے بھی اور پولیس کی گاڑیوں میں بھی زخمیوں کو نشتر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کو طبیعی امداد دی جا رہی ہے ڈاکٹرز کے مطابق جو زخمی ہیں وہ سٹیبل ہیں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے لیکن جو ڈی سیو ملتان اور دیگر حکام ہیں انہوں نے بھی اس جناب پارک کا دورہ کیا ہے اور یہاں آ کر اس ساری سیچویشن کا جائزہ لیا ہے جو ڈی سیو ملتان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ انتہائی غفلت کا نتیجہ ہے اور اس کے خلاف جو بھی اس میں جو مرد الزام لوگ ہوں گے جو بھی ذمہ دار لوگ ہوں گے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا یہاں یہ بات بھی ایک قابل ذکر ہے کہ جو زلعی انتظامیہ اس کی طرف سے عید الازار سے قبل ایک فٹنس سٹیفیکیٹ جاری کرانے کے لیے جھولوں کے لیے پوری انتظامیہ کو اور پارکس انتظامیہ کو بھی ہدایت کی گئی تھی اور پی ایچ چیک افسران کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ جھولے چیک کریں اور ان جھولوں کو چیک کرنے کے بعد ان کو فٹنس سٹیفیکیٹ جاری کریں جو جھولہ فٹن نہیں ہوگا وہ اس میں کوئی سوار نہیں ہوگا اور وہ اس کو نہیں چلانے کے جازے جائے گی لیکن اس کے باوجود اس جھولے کو فٹنس سٹیفیکیٹ بھی جاری کیا گیا لیکن یہ اچانک یہ ایک علمناک اور افسوسناک واقع ہوئے جس میں بچے بھی زخمیوں ہیں خواتین بھی زخمیوں ہیں اور بندے بھی زخمیوں ہیں اس ساری صورتحال میں یقیناً جو ہے نا اس کے بعد اس پارک کو خالی کرا لیا گیا ہے اور اس ایریا کو جھولے کا ایریا تھا اس کو سیل کر دیا گیا ہے ظلہ انتظامے کا یہی کہنا ہے کہ اس کی انکوائری کی جائے گی اور اس کی انکوائری کے بعد ہی حتمی نتیجہ پر پہنچنے کے بعد جو بھی فردر کاروائی عمل میں لائی جائے گی جبکہ جو پولیس حکام ہیں انہوں نے جو پارک کا عملہ ہے اور سٹاف ہے اس میں سے دو افراد کو اپنا زیر حراست لیا ہے اور ان سے تحقیقات جاری ہیں کہ آیا یہ فٹنس سٹیفیکیٹ کس طریقے سے جاری کیا گیا جبکہ اس حوالے سے بھی ایک باز کا سننے میں آ رہی ہے کہ جو پی ایچ ای افسران نے جنہوں نے یہاں اس پارک کا دورہ کیا تھا اور اس جھولے کو بالخصوص فٹنس سٹیفیکیٹ جاری گیا تھا ان کے خلاب بھی ایک تحقیقات کی جائیں گی اور اس حوالے سے ایک مزید جو پیش رافت ہے وہ سی ایم پنجاب کو پہجوائی جائے گی اور انہوں نے سی ایم پنجاب نے اس حوالے سے بھی ہدایت کیا کہ فوری طور پر تین دن کے اندر اندر انکواری ریپورٹ ان کو بھیجی جائے اور کیونکہ عید کے موقع پر جو عید الفطر گزری ہے اس میں بھی ایک دو واقعات ایسے رونما ہوئے تھے پنجاب میں جبکہ جو پچھلا سال تھا اس میں بھی ایسے واقعات ہوئے تھے جس کی وجہ سے حکومت پنجاب اس حوالے سے کافی کنسرن کر رہی تھی اور اس حوالے سے ہی تمام زلہ انتظامیہ کو یہ بتائے گا فٹنس سیٹیفیکیٹ تو جاری کر دیا گیا کیا یہ وہی جھولا ہے جو پچھلے سال بھی حادثے کا شکار ہوا تھا جی جو اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ تو یہی ہیں کہ فٹنس سیٹیفیکیٹ پی ایچ افسران نے بالکل جاری کیا لیکن کیا یہ وہی جھولا ہے اس حوالے سے فیلال کوئی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پارک کے انتظامیہ ہیں اس حوالے سے کوئی بھی موقف دینے میں سامنے نہیں آ رہی یہ پارک بیسیکلی ایک نیجی پارک ہے یہ ایک پرائیویٹ لوگوں کا پارک ہے جنہوں نے اس کے مختلف حصوں کو مختلف لوگوں کو ٹھیکے پر دیا ہوا ہے اس میں واٹر پارک بھی ہے اس میں جھولے بھی ہیں اس میں مختلف تفریقہ بھی ہیں اور اس طرح سے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے مختلف افراد کو ٹھیکے پر دیا گیا ہے لیکن یہ بات ابھی تک کنفرم نہیں ہو رہی کہ کیا یہ وہی پارک ہے کیا یہ وہی جھولا ہے جو پچھلے سال گرہ تھا لیکن جو ہمارے یہاں سیکیورٹی گارڈ سے بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ نام اپنا نہیں بتانا چاہ رہے اور وہ سامنے نہیں آ رہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جھولا چند کچھ عرصہ قبل ہی بنایا گیا تھا اور یہ چند دن پہلے ہی مکمل ہوا تھا اس وجہ سے یہ نیا جھولا تھا لیکن اس کے باوجود اس کو بقاعدہ چیک کیا گیا اس کی مکمل فٹنس ٹیسٹ کے بعد اس کو کلیر کیا گیا لیکن اس فٹنس ٹیسٹ کلیرنس کے باوجود یہ واقعہ رنما ہوا ہے جس کی اب تحقیقات جاری ہیں اور مزید ظلہ انتظامہ کا یہی کہنا ہے کہ جیسے ہی تحقیقات مکمل ہوں گی تو اس کی رپورٹ اور جو بھی لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے فردر پولس کاروئی کی جائے گی شکریہ ماتر خان